سینٹرل جیل کے قیدی نے مثال قائم کر دی جیل میں بیٹھ کر خون پسینے کی کمائی سے والدہ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے دس لاکھ روپے ادا کر دیئے عمر قید کے قیدی اجاز نے جیل میں اپنے ہاتھوں سے ایسی بخصورت پینٹنگز بنائی کہ سب کے ہوش اڑ گئے اور اجاز کی بنائی ہوئی پینٹنگز لاکھ روپے میں فروغت ہوئی تو ہم جیل میں کراچی سینٹرل سوچا کہ ان کو کیوں نہ کارا مد شہری بنا کے ایک تو باہر بھیجا جائے دوسرا جب تک یہ جیل میں اپنے فیملیز کو سپورٹ کرتے رہے صرف یہی نہیں قیدی اجاز نے اس سے قبل بین کی شادی کے لیے بھی تین لاکھ روپے ادا کیے اجاز کا کہنا ہے کہ والدہ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی محنت کی کمائی سے پیسے دے کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں قیدی اجاز کی والدہ بھی خوشی سے عبدیدہ ہو گئی اور بیٹے پر فخر کیا شکر ہے اس مالکہ آج میرا بیٹا جو ہے اس مقام پر ہے کہ جو آج میرا بیٹا نے ہمیں جو عمرے کے لیے پیسے دیا ہیں یہ اور آئے جی سیتھو صاحب کا بہت بہت شکریہ ان کا کہ جو آج میرے بچوں کو اس مقام پر پہنچایا اور احسان صاحب کا بہت شکریہ اور جتنے بھی اوفیسر صاحب ہیں جو ان کا میں سب کا شکر گزار ہوں ان کا احسان ہے کہ جو میرے بچوں کو اس مقام پر پہنچایا شکر ہے حلی اللہ کہ آج میرے بیٹا اس قابل ہوا کہ اپنے سین پسینی کی کمائی سے میرا بیٹا مجھے عمرہ کر رہا ہے قیدی اجاز کی والدہ نے آئی جیڈیل خاناجات حسن سیتو کا شکریہ ادا کیا کہا کہ یہ سب جیل انتظامیہ کا تعاون ہے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو اس قابل بنایا اجاز سینٹرل جیل میں گیارہ سال سے عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے اس نے خود کی اصلاح کرتے ہوئے جیل میں آٹھ کا ایسا ہنر سیکھا کہ سب کو حیران کر دیا اور ایسی بہترین پینٹکس بنائی جو آن لائن اور مختلف نمائشوں کے ذریعے لاکھوں روپے میں فروک ہو رہی ہیں موسیقی